اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے ساتھ اتنے وفادار تھے امی عائشہ بیان کرتی ہے میں نے رسول اللہ سے زیادہ وفادار شوہر کوئی نہیں دیکھا حضرت حدیجہ کو دنیا سے گے ہوئے عرصہ بیٹ گیا حضرت حدیجہ کی بات نبی کریم اتنی کیا کرتے تھے کہ میری جوان سوتنے بھی مجود تھی لیکن مجھے کبھی کسی کے ساتھ اتنا رشق اور حسد والا معاملہ نہیں ہوتا تھا جتنا حضرت حدیجہ کے ساتھ ہوتا تھا حضرت حدیجہ کے ساتھ نبی بہترم نے ایسی وفا کی جب بھی عید آتی آپ کہتے حدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھیجو حضرت حدیجہ کے ساتھ نبی کریم نے ایسی وفا کی ایک عورت آئی نبی کریم نے اس کو پروٹوکول دیا اس کا استقبال کیا اس سے حالچال پوچھا کہا امہ جی بیٹھئے امہ جی یہ کی دیئے حضرت عائشہ نے کہا آپ نے آج تک اتنا پروٹوکول کسی کو نہیں دیا عائشہ تجھے پتہ یہ کون ہے یہ ہمارے گھر کے سامنے رہا کرتی تھی میں اور حدیجہ جہاں رہتے تھے یہ حدیجہ کے دور میں بھی آیا کرتی تھی صرف یہ بات حدیجہ کے دور میں بھی آیا کرتی تھی امی عائشہ بیان کرتی ہے اتنا وفادار شہر میں نے آج تک نہیں دیکھا ایک دن حالہ بنت حویلت داہل ہوئی کہا السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گیا کہا خالہ تیری آواز میں مجھے حدیجہ کی آواز یاد کروا دی ہے ایک لمحے کے اندر حضرت حدیجہ کی کتنی ادائیں اور وفائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سے گھوم گئے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا اسی طرح جب ابو العاص پکڑے گے حضرت زینب نے اپنا ہار نبی محترم کو بھیجا اور لوگوں آپ اور میں اگر عصوہ رسول پہ چلنا چاہتے ہیں تو پامل طور پہ چلیں یہ نہیں کہ صرف عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق اپنی بیویوں سے وفا ایسی ہے اللہ کی قسم جب قیدیوں کو چھڑانے کا معاملہ آیا ہار پہنچتے پہنچتے نبی کریم کے ہاتھ میں آ گیا نبی کریم نے اس ہار کو دیکھا نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہائے یہ حدیجہ کا ہار ہے جو کبھی میں نے حدیجہ کے گلے میں دیکھا تھا آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ابو العاص بڑا اچھا دماد ہے اگر اجازت دیتے ہو میں اپنی حدیجہ کا ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں حضرت حدیجہ کا اتنا ذکر کیا کرتے تھے امی عائشہ کہتی ہے ایک دن مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا آپ قریش کی اس ادیڑ عمر عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے قریش کی نوجوان اور خوبصورت بیویاں آپ کے نکاح میں دے دی ہیں کہا نبی محترم کی پشانی کے اوپر بل آ گئے کہا تمہیں کیا پتہ حدیجہ کون تھی حدیجہ وہ تھی جس نے مال کے ساتھ میری مدد کی جس وقت لوگ مجھے جھٹلاتے تھے وہ گھر میں واحد عورت تھی جو میری تصدیق کیا کرتی تھی جس وقت لوگ مجھے بڑا بڑا کہا کرتے تھے وہ واحد عورت تھی جو میری نات کو بیان کیا کرتی تھی حضرت عائشہ نے کہا نبی کریم نے جب مجھے ڈانٹ دیا اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی حدیجہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہوئیشی دل سے نکال نبی کریم بینیوں کے ساتھ بھی وفادار انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس کے اندر اسی موضوع کے ساتھ مختلف اول ڈیمنچر دور اینگلز کا ذکر کریں گے سبحانہ ربی کا رب العزتی امہ یسیفون و سلام علی المرسلین